دوستو کیا حال چال ہے ٹھک ٹاک ہوں گے ہیر کیا سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے چھوٹی سی بات کرتا چلوں میری طرف سے دیکھ کے یا میری اس ویڈیو سے انسپائر ہو کے کسی کو بھی اگر دل چاہے دارک ویب سے میسٹری بوکس مگوانے کا تو یہ گلتی کبھی بھی مت کرنا کیونکہ دارک ویب اتنی زیادہ خطرناک ہے اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ تم لوگوں کا مائنڈ اس طرف جائے نہیں سکتا جتنی زیادہ دارک ویب خطرناک ہے دارک ویب پہ نجانے کون مل جائے کہاں مل جائے کیسے مل جائے اور تمہاری لوکیشن تمہارا ڈیٹا تمہاری سب چیزیں کیسے ہیکرز تک پہنچ جائیں تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اس ویسے بی سیف کبھی بھی نیٹ دارک ویب کو وزٹ نہ کرنا اور اگر کرنا بھی ہے تو ڈیفرنٹ طریقے ہیں ڈیفرنٹ سیکیورٹی ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہمیشہ دارک ویب پہ جائے آج کی اس ویڈیو کا ٹائٹل تم لوگ پڑھ چکے ہو مستری بوکس فروم ڈارک ویب اس سے پہلے بھی میں دارک ویب سے مستری بوکس مگوایا چکا ہوں لیکن وہ دارک ویب کی چھوٹی موٹی ویب سیٹ سے مگوایا تھا آج کی اس ویڈیو کے اندر دارک ویب کی ایک بہت خطرناک ویب سیٹ کے اوپر سے مستری بوکس مگوایا ہے اور امید تو یہی ہے کہ کچھ برا نہیں ہوگا کچھ اچھی چیزیں ہی نکل آئیں گی تو آج کی اس ویڈیو کے اندر اس کو میں کروں گا انبوکس اور دیکھیں گے اس کے اندر سے کیا کچھ نکلتا ہے اور سنا تو یہ ہے کہ وہاں سے آئی فون نکلتے ہیں کچھ عجیب عجیب چیزیں بھی نکلتی ہیں کچھ اچھی چیزیں بھی نکلتی ہیں کچھ بری چیزیں بھی نکلتی ہیں تو دیکھیں گے آج کس ویڈیو کے اندر اس ڈارک ویب کے میسٹری بوکس کے اندر سے میں کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ڈسکلیمر ہے کہ اگر آپ کمزور دل کا مالک ہو تو اس ویڈیو کو مت دیکھنا اگر آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے تو اسی ٹائم ویڈیو چھوڑ کے جا سکتے ہوں یہ ہے میرے پاس ڈارک ویب کا وہ میسٹری بوکس جس کو میں انبوکس کروں گا اس کے اوپر سب سے پہلے جب یہ میرے تک پہنچا تو یہ والا ایک سیمبل بنا ہوا تھا اور اس کے علاوہ ایک کوڈ لکھا ہوا ہے اگر میں اس طریقے سے کروں تو یہ کوڈ یہاں پہ نظر آتا ہے اس کوڈ کے اوپر جو ان سے لکھے ہیں وہ بتاتا ہے سیون نائن ایٹ سکس اس پہ لکھا ہوا ہے تو سیون نائن ایٹ سکس کا مجھے نہیں پتا کیا مطلب ہے کیا اس کے کوڈ ہے کیا کوارڈینٹس ہیں کیا چیز ہے یہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے تو آئی ہوپ کوئی اور اس کے علاوہ اگر اس کے دوسری طرف آؤں تو یہ والا سیمبل بنا ہوا ہے اس سیمبل سے آپ میں سے کافی لوگ لازمی طور پر جانتے ہوں گے اور زیادہ تر لوگوں کو تو پتا ہوگی یہ کس چیز کا سیمبل ہے تو یہ بیسیکلی جو ڈارٹ پیپ کا میجک ہے اس کا سائن ہے اور یہ اسی طریقے کے اوپر ہی آتا ہے اس کے علاوہ ایک سیمبل اس کا اس طرف ہے تو یہ کچھ تین قسم کے سیمبل بنے ہوئے تھے اور ایک کوڈ ہے اب اس کوڈ کا پتا نہیں کیا مطلب ہے اس کو ہم ڈیکوٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں اس کا بالکل بھی نہیں پتا ہے تو آج اس ڈارک ویب کے میسٹری بوکس ہم کریں گے اوپن اور اس کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ڈارک ویب کے میسٹری بوکس کے اندر سے ہمیں کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں تو کیا ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس کچھ یہ چیز آئی ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں یہ کیا ہے افکرس کچھ فون ٹائپ ہے فون ہی ہے لیکن یہ فون ہے لیکن یہ نہیں پتا کون سے مارڈل کا ہے کافی اولڈ مارڈل کا یہ فون لگ رہا ہے اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کچھ ٹوٹا ہوا ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہ ٹوٹا بھی ہوا ہے اور اس کو آن کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ آن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تو یہ آن تو بالکل بھی نہیں ہو رہا ہے لیکن یہ بالکل ایک رسکی ہے ہو سکتا ہے یہ ایک ہیکٹ فون ہو اور اس کا کیمرہ ابھی بھی ورک کر رہا ہو تو میں اس کو پھینک دوں گا اس کو یوز نہیں کروں گا اور اس کو میں کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہوں گا اس کو استعمال کرنے میں بہت رسک ہوگا ہو سکتا ہے یہ فلی ہیکٹ فون ہو اور اس کو میں یوز کروں تو میری ایڈینٹیٹی اور میری باقی ساری کے ساری چیزیں جو ہے وہ جا سکتی ہیں کسی کے ہیکر کے پاس بھی تو میں اس کو یوز نہیں کروں گا نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے نیکسٹ ہمارے پاس یہ چیز نکلی ہے اب یہ پتہ نہیں کیا ہے دوستو یہ بیسیکلی کسی لڑکی کی بکنی سیٹ ہے اور یہ اس میسٹری بوکس کے اندر سے نکلا ہے یہ اس کی پینٹی ہے اور یہ اس کا براہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو یہ ایک بکنی سیٹ ہے جو کہ اس کے اندر سے نکلا ہے نیکسٹ میرے پاس ایک چیز نکلی ہے یہ کوئی گڑی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ایک گڑی ہے جو کہ اس ڈارک ویب کے میسٹری بوکس کے اندر سے نکلی ہے اور اس کو میں اوپن کر کے بھی دیکھنا چاہوں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ گڑی ہے اور یہ چل بھی رہی ہے اور اس کے اوپر جو ٹائم ہے وہ بارہ بجے کا آ رہا ہے لیکن جس ٹائم پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی رات کے تین بجے کا ٹائم ہے یہ اس پہ جو ٹائم آ رہا ہے وہ بارہ بجے ہیں اور یہ کچھ اچھا سائن نہیں ہے اگر یہ گڑی کے اندر بارہ بجے کا ٹائم آتا ہے تو یہ ٹوٹی بھی ہوئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ٹوٹی ہوئی گڑی ہے مکمل گڑی نہیں ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹوٹی ہوئی ہے یہ مکمل نہیں ہے اس کے بعد ایک اور یہ چیز نکلی ہے یہ بھی کافی ڈسکسٹنگ ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے اس کو بھی اوپن کر کے دیکھوں گا اور یہ ویسے دکھنے میں تو کسی لیڈیز کے بالٹ ہے پلگر آرٹیفیشل جو ہیئرز ہوتے ہیں مجھے وہ لگ رہے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں کیا ہے آپ کے سامنے اس کو کھولتا ہوں اور دیکھتے ہیں یہ کیا ہے میں بالکل ابھی تک بھی سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی ہے کیا دکھنے میں کافی عجیب ہے اور کس چیز کا پیس ہے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کس چیز کا یہ پیس ہے اور کیسے ہے یہ بالکل بھی سمجھ سے باہر ہے کہ کیا چیز یہ اس کے بعد یہ پیکٹ ہے اور اس کے اندر یہ کچھ لوہے کا پیس ہے اور اس کا اگر میں انگل دیکھوں کچھ یہ بنا ہوا ہے اس کو اوپن کرتے ہیں اب یہاں تک میرے ذہن میں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ شاید یہ کسی ریڈ روم کا سمان ہے جو کہ کسی لیڈیز کا ہے جس کو شاید ٹارچر کیا گیا ہوگا اور یہ سارے کا سارا اس کا سمان ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یار یہ ٹیریفائنگ ہے کتنی عجیب سی چیزیں اس کے اندر سے نکل رہی ہیں اور دکھنے میں بھی کافی یہ سکیری سا لگتا ہے تو یہ کیا کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی اس کے بارے میں آئیڈیا ہو اگر آپ لوگ کچھ اس کے بارے میں بتانا چاہیں تو مجھے کمیٹ بوکس میں کمیٹ کر کے آپ لوگ بتا سکتے ہو اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں ڈارک ویب کی اور ویڈیوز لے کے آؤں تو آپ لوگوں نے کمیٹ بوکس میں کمیٹ لازمی طور پر کرنا ہے تو مہاگے چل کے ڈارک ویب کی اور ویڈیوز بھی لے کے آؤں گا موسیقی